بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین روگام سبح نور کے ساتھ آپ کا مزبان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی القریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا کسیرن امتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سب سے زیادہ امت والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ اکرام پر حضرت ابن عبات رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سامنے سابقہ امتیں پیش کی گئیں تو میں نے بعض انبیاء اکرام علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت ہے بعض کے ساتھ ایک آدمی اور بعض کے ساتھ دو آدمی ہیں اتنے میں ایک بہت بڑی امت مجھے دکھائی گئی تو میں نے سوچا کہ شاید یہ میری امت ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے مجھے حکم ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے دونوں اطراف کو دیکھیں جب میں نے آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دیکھا تو ایک عظیم الشان جماعت میرے سامنے پیش کی گئی مجھ سے فرمایا گیا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ناظرین اکرام آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جن کو زہد الانبیاء کہا جاتا ہے سردار الولیاء کہا جاتا ہے اور ناظرین اکرام وہ علوم و معرفت کے قلزم جو سینہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوئے باب مدینہ العلم کے سینہ اثر میں اور وہاں سے امام حسن بسری سے ہوتے ہوئے خاجہ غریب نواز رامت اللہ علیہ تک پہنچے اور پھر حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پھر وہ جو ایک شاہین کو قابو کیا جس اپنی محبت اور الفت سے اس کو اپنے دام میں لائے پھر انہوں نے دین اسلام کی جتنی خدمت کی ناظرین اکرام جو بھی آدمی برے صغیر کی تاریخ سے تھوڑی سی واقفیت بھی رکھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ برے صغیر میں دین اسلام کی تبلیغ و اشات اکبرانوں کی تلواروں سے نہیں بلکہ صوفیاء اکرام کے کلمات مقدسہ ان کے روحانی فیوزات ان کی اپنی ذات اور وجود سے ان کی تعلیمات سے ان کی نگاہوں سے اور ان کی تبلیغ سے دین اسلام جو تھا وہ برے صغیر میں لوگوں تک پہنچا ناظرین اکرام ان ہستیوں میں سے جنہوں نے دین اسلام کی بہت زیادہ خدمت برے صغیر میں کی اور خاص طور پر اس خطہ میں کی ان میں ایک بڑا نام زہد الانبیاء حضرت بابا فرید دین مسعود گنج شکر رامت اللہ لیکہ ہے اگر ہم ناظرین اکرام اپنی بات کریں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ اپنے صوفیاء کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ لیٹسٹ بکس پڑھیں دی چشتیز منیرہ حائری جو بعد میں بارہ بابا فرید دین گنج شکر رامت اللہ لیکے روزہ انور پہ آ کے اس نے چلا کشی کی تھی اور بعد میں پھر وہ دارہ اسلام میں داخل ہوئی یہ بڑی مارکت اللہ را اس نے کتاب جی چشتیز لکھی ہے پڑھنی چاہیے جس پہ اس نے بتایا تھا کہ بابا صاحب کے ہاں جو بھی آدمی حاضر ہوتا ہے یہ وہ سائبان رحمت ہے جب آدمی باہر سے جلسا ہوا معاشرے میں ذہنی انتشار افتراک کا شکار پریشانیوں میں گھرا ہوا آج کا مارڈن انسان جو ہے جب وہ بابا فرید دین گنج شکر رامت اللہ علیہ کے آستانے پہ حاضر ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں اور یہ رحمت کے سائبان کا اس نے لفظ ان کے لئے استعمال کیا ہے اسی طرح بڑی مشہور کتاب ہے سوفیزم دی ہارٹ آف اسلام جو سادیا دیلوی مشہور صحافی تھی انڈیا کی ہیں بلکہ انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے وہ بھی آکسپر نے چھپی اور اس کا جو پریفیس ہے دباچہ جو ہے وہ مشہور جو سب کانٹینٹ کے بہت بڑے صحافی تھے پہلے وہ برے صغیر میں پاکستان بننے سے پہلے یہاں لاہور میں ہوتے تھے خوشوند سنگھ نے لکھا ہے اور اس میں خوشوند سنگھ نے بڑے زور سے یہ کہا ہے کہ یہ اتہام ہے یہ الزام ہے کہ برے صغیر میں جو اسلام تھا یہ بادشاہوں کی زبردستی ان کے جبر سے پھیلا وہ کہتا یہ بالکل غلط ہے اسلام یہاں پہ پھیلا ہے سیدنا علیہ جوینی داتا گنج بخش کی نگاہ کرم سے اسلام پھیلا ہے خواجہ غریب نواز کے تصدق اسلام پھیلا ہے بابا فریدن گنج شکر اور خواجہ نظام الدین معبوب الہی رحمت اللہ کے خاص طور پر اس نے یہ ذکر کیے ہیں اسی طرح پریچنگ آف اسلام جو آرلڈ کی ہے اس کو بھی پڑے تو ہمیں پتا چلتا ہے یہ صوفی آئے کرام نے کس طرح دین اسلام کی خدمت کی حضرت بابا فریدن گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی حیات پاک آپ کی کرامات آپ کا زود و تقوی اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو آپ روزہ رکھتے تھے دو دو دن کے بعد تیسرے دن افتار کیا کرتے تھے روزہ اور ان کا زود اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ ساری ساری رات وہ عبادت میں مشہور لہتے اور رزق حلال پہ آپ نے بڑا زور دیا ہے لکھا ہے مورخین نے کہ بعض اوقات کئی کے دن تک آپ کے خلفاء آپ کے مریدین جو تھے وہ صرف پیلو کا یہ جو درخت کے ساتھ چھوٹے بیر ٹائپ لگتے ہیں یہ کھا کے گزارہ کر لیتے تھے لیکن کبھی انہوں نے کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کیا حالانکہ اللہ تعالی انہوں نے یہ قوت عطا کی تھی جب ایک دفعہ ایک آدمی آیا اس نے کہا جی میں سونا بنانے کی ترکیب جانتا ہوں تو میں آپ کو سکھا دوں تو آپ اس کو باہر لے گئے اور آپ نے جا کے وہاں جو تھا آپ وضو کرنے لگے تھے تو جس کو ہم کہتے ہیں بطور وٹوانی کے جی استعمال کرتے ہیں مٹی کا ایک ڈھیلہ استعمال کرتے ہیں پاکیزگی کے لیے تو مٹی کا ڈھیلہ آپ نے استعمال فرمایا اور اس کو پھینک دیا تو سارا جو کھیت تھا وہ سونے کی ڈلیاں بن گیا تھا تو آپ نے کہا فقیر کے لیے یہ دنیا کی کوئی حذیت نہیں ہے لیکن رزق حلال پہ آپ نے بڑا زور دیا اور زہد اور تقوی اور آپ کی کرامات تو بے شمار ہیں وہ جو مشہور واقعہ ہے گنجے شکر کے حوالے سے ایک تو آپ کی والدہ کا واقعہ ہے وہ میرے آج نوجوان سکولر آپ کو سنائیں گے دوسرا یہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی تاجر جو تھے وہ شکر لے کے کہتے ہیں اونٹوں پہ جا رہے تھے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے آپ کو شاید اس سے ضرورت ہی شکر کی تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ شکر لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے پوچھا کیا ہے انہوں نے کہا جی یہ نمک ہے آپ نے کہا اچھا چلیں پھر یہ نمک ہی ہوگا تو تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے جا کے دیکھا تو وہ ساری بوریاں جو تھی وہ نمک بن چکی تھی وہ رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے اور کہا حضور ہمیں معاف کر دیں تو آپ نے کہا اچھا درویشوں سے اس طرح کے مزاک نہیں کیا کرتے جاؤ جا کے دیکھا تو پھر وہ دوبارہ شکر بن گئی تھی اور اس سے بھی ایک لوگ کہتے ہیں کہ گنجے شکر آپ بن گئے لیکن بہت عجیب بات یہ ہے حضور خاجہ قطمد بن بختیار کاکی جب ملتان میں آئے اور پہلی ان کی ملاقات ان سے ہوئی تو جاتے وقت آپ نے کہا اچھا بابا فرید پھر ملیں گے تو یہ نوجوان بلکل کم عمر جو ہے اس کو بابا فرید کے لقب سے کہا آج ساری دنیا جو ہے وہ بابا فرید کہتی ہے اس لیے کہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں کاملین ہوتے ہیں ان کی زبان پاک سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں وہ پھر مخلوق کے دلوں میں اترتے ہیں ناظرین کرام بابا فرید گنجے شکر کا اندازہ تبلیغ کیا تھا کہ تیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے ان کے وجود مقدسات اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ کچھ سی شوائیں نکلتی ہیں جو لوگ پاس آکے ان کے بیٹھ جاتے ہیں پھر ان کی حالت یہی ہوتی ہے وہ اٹھ کے جا نہیں سکتے یہی بجا ہے کہ جب بابا فرید گنجے شکر رامت اللہ حضر خاجہ قطبو دن بختیاری کاکی کو دیکھا ایک نظر دیکھا تھا تو وہ کسی نے کہا تھا کہ دیکھا جو حسن تیرا طبیعت میں چل گئی آنکھوں کا تھا کسور چھوڑی دل پہ چل گئی دل کی کیفیت ایک لمحے کے اندر بدل گئی حضرت بابا فرید گنجے شکر رامت اللہ اللہ حضرت آپ کا زود آپ کا تقوی آپ کی کرامات آپ کا علمی مقام آپ کا تصفح میں کیا مقام تھا اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عدیب ہیں شائر ہیں کالم نگار ہیں ان سے واقف ہیں میرے میمان بنتے رہتی ہیں جناب رضا الدین صدیقی صاحب اور ان کے ساتھ آزمین اکرام آج کینگز کالج لندن کے پڑے ہوئے اور یونیورسٹی آف لاؤ لندن سے فارغ تحصیل ہیں نوجوان سکالر سید اسرار الحسن شاہ یہ دربارے غوث چھالے شریف گجرات میں ایک بڑی مشہور گانکہ ہے وہاں کے سجادہ نشین کے سابزادے میں نے ایک تقریب میں ان کو کوئی چار پانچ روز پہلے سنا تھا بڑی خوبصورت انگریزی میں انہوں نے تقریب کی اور بڑی تھوٹفل جس کو کہتے ہیں وہ سپیچ تھی تو میری خواہش ہوئی کہ اس نوجوان کو ہم یہاں پہ آج اپنے پروگرام میں بلائیں آپ کا بہت شکریہ سابزادہ صاحب آپ تشریف لائیں ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت مہرے اقبالیات ہیں ڈاکٹر طاہر امیر تنولی تو آج یہ تینوں میرے مہمان ہیں میں ابتدا کر رہا ہوں جناب رضا الدین صدیقی صاحب جی صدیقی صاحب آپ چشتی ہے نا جناب الحمدللہ یہ آپ کا پھر اپنے گھر کی بات ہو گئی بابا فرید الدین گنج شکر خاندانی تعرف بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ برے صغیر کے بلکہ علم اسلام کے ممتاز صوفیاء میں سے ایک ہیں فارغ کی ان نسل ہیں یعنی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں ان کے شجرے میں حضرت ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے جو ترک سلطنت جنہوں نے کی اور پھر وہ بھی مشایخ چشت میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں فضیل بن عیاس کے جنہوں نے ان سے فیض دیا تھا اسی شجرے میں ہیں ابراہیم بن عدم نے فضیل بن عیاس سے لیا تھا جی بالکل اور پھر ان کے ایک اجداد میں سے فرق شاہ قابلی وہ قابل کے سلطان تھے پھر جب سلطنت ختم ہو گئی تو ان کے دادا شعب قاضی شعب رحمت اللہ علیہ وہ پہلے لاہور تشریف لے آئے پھر قصور تشریف لے گئے ایک بات کا اضافہ کر دیں قطع کلامی آپ کی ہو رہی ہے قاضی شعب کو خود اپنی خواہش پہ سلطان محمود غزمی نے اپنی بہن سے ان کی شادی کی یہ اس اعتبار سے شاہی خاندان ننحال شاہی خاندان اور دھدیال فاروقی النسل اللہ اکبر سبحان اللہ دو آتشاہ اور بہت سی بابا صاحب کی شخصیت میں عجیب سی جو نسبی نسبتیں ہیں وہ بھی بڑی عظیم ہیں روحانی نسبتیں بھی کمال کی ہیں اور علمی نسبتیں بھی کمال کی ہیں سبحان اللہ تو قاضی شعب تشریف لائے تو جو قصور کے قاضی تھے انہوں نے ان کی بڑی تقریم کی اور کہا کہ میں بادشاہ سے کہہ کے آپ کو کہیں تعیونات کروا دوں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا بہت دیکھی ہے اور جس دنیا کو ہم نے اب ٹھکرا دیا ہے اور ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے ہم دوبارہ اس کی تمامیں نہیں پڑیں گے لیکن انہوں نے جو اس وقت غزمی خاندان کا آخری لاہور میں چشم و چراغ تھا اس سے کہا کہ آپ ان کو کہیں ان کی خدمت کریں تو انہوں نے قصور کتوال جسے اب چاولی مشایخ کہتے ہیں ملتان کے مضافات میں وہاں کا قاضی مقرر کر دیا یہ ہے بورے والا کے پاس بورے والا چونکہ اس وقت یہ سارا قطعہ یہ ملتان کا حصہ تھا یہ بہت ریسنٹی بھی ملتان کا حصہ تھا بورے والا جو ہے بورے والا بالکل تو وہ وہاں پہ ہے اب تحصیل سے دیوان چاولی مشایخ کا مزار بھی ہے تو قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں جمال الدین سلیمان ان کے بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں عز الدین محمود فرید الدین مسعود اور نجیب الدین متوکل ان کی والدہ ہیں بی بی کرسم وہ بھی حضرت وجی الدین خجندی کی بیٹی ہیں جو اپنے وقت کے ایک باکمال عالم تھے اس طرح انہیں دادا کی طرف سے والد کی طرف سے نانا کی طرف سے اپنی والدہ کی طرف سے علم فقر اور درویشی سب کچھ منتقل ہوئے اور وہ بھی صاحب کرامت تھی صاحب کرامت تھی والدہ تو صاحب کرامت تھی اور پھر تربیت میں دیکھیں کہ شروع سے ان کے کیا خوبصورت اسلوب تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم خود دی اور زہد و عبادت کی طرف مائل کیا کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملے گی شکر کی طرف انہیں شاید رغمت بھی تھی تو وہ مسلے کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی ایک دن وہ رکھنا بھول گئیں تو دیکھا باوہ صاحب نے نماز پڑھی اور حسب معمول مسلہ اٹھایا تو وہاں شکر موجود تھی سبحان اللہ یہ ایک شکر کا جو ہے ان کے ساتھ گنجے شکر یہ بھی ہے بہت سے واقعات شکر کے ساری زندگی ان کے ساتھ رہے اور ما شاء اللہ آپ تو مارے بعض لوگ جو ہیں بڑے اپنے آپ کو اہلِ کلم اور اہلِ علم کہتے ہیں وہ باوہ صاحب والا جو واقعہ ہے کہ وہ جو ایک ماہی آئی اس نے کہا یہ بچہ شکر کھاتا ہے تو اس کو منع فرمائیں تو انہوں نے کہا کل لانا تو اس نے کہا جی آپ کل ہی بتا دیتے تو انہوں نے کہا نہیں کل میں نے بھی کھائی تھی شکر لوگ اس کو سیرت کا واقعہ بیان کر دیتے ہیں اور بڑے اہلِ کلم جو ہیں بڑے کیا اس کو کہتے ہیں کالم نگار تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اکتی پڑی جی غلطی آئے مزامین نہ پوچھیں تصوف اور چشتی تصوف طریقہ کار اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا تصوف کے حوالے سے اگر اتدائی جو رسالے ہیں ان کی طرف دیکھا جائے تو رسالہ الكشریہ ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے اور اس کے بعد اگر اہلی سوفی ٹویٹیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو کشف المہجوب عزت آتا صاحب رحمت اللہ تعالی اس کے اندر آپ نے بارہ تروق کا ذکر کیا جس میں سے دس کو آپ نے کمنٹ کیا اور دو کو آپ نے کنڈیم کیا اب آج کل جتنے تروق ہیں وہ مین چار سلاسل سے اپنی لینیج کو ٹریس کرتے ہیں سوروردیہ قادریہ چشتیہ اور نقشبندیہ الحمدللہ حضرت خاجہ فرید الدین مسعود گنجشکر رحمت اللہ تعالی کا جو نسبت ہے وہ چشتیہ طریقت کے ساتھ ہے تصوف اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے حوالے سے کروں میرے لیے تصوف ایک ایسی حقیقت ہے جس سے مجھے یہ سکھایا کہ میں اپنی سکن کے اندر کیسی طرح کمفٹبل ہوں اپنی چمڑی کے اندر کیسی طرح کمفٹبل ہوں انرسپیکٹیو آف جہدھر بھی میں ہوں دنیا کے کسی بھی حصے میں میں اپنی سکن میں کیسے کمفٹبل ہوں سوٹ پہنا ہو یا شلوار کمیز پہنے ہو that's ultimately میرے لیے یہ ایک پرسنل ایک چیز ہے اس کے ساتھ اگر خاجہ فرید الدین گنجشکر رحمت اللہ تعالی کی بات کی جائے تو ابھی حضرت جس طرح فرما رہے تھے آپ کی ماں کے حوالے سے یہ بات میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ یہ common denominator دیکھیں گے تمام سلسلہ تروق کے جو سب سے بڑے علیاء ہیں بڑے علیاء ہیں ان کے مثال کے طور پہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی آپ کی بھی جو influence تھی آپ کی والدہ محترم ماں کی تھی تو وہ جو شکر کا واقعہ ہے اس کے اندر کچھ اس طرح ہوا کہ آپ روزانہ راکھتی تھی تو شکر مل جاتی ایک دن آپ بھول گئیں تو جب حضرت نماز پڑھ چکے تو جب آپ کی والدہ کو یاد آیا آپ نے فرمایا نماز بھی پڑھ لی اور شکر بھی مل گئی تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے تو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی کا جو ابتدائی دور تھا وہ اپنی ماں کی صحبت میں اور آپ کی تعلیم و تربیت کے ساتھ شروع ہوا اور تصوف کے حوالے سے یہ ایک اور حقیقت ہے جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا disconnect آ گیا ہے یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ بے شک سائنس کہہ لیں ہم تو حقیقت سمجھتے ہیں اس کو یہ in applicable ذرا ہو گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل apply نہیں کرتی اب یہ ضرورت نہیں رہی آج کے دور کی ضرورت نہیں میں سمجھتے ہیں یہ بد نصیبی ہے ہمارے اس دور کی اور ہمارے لوگوں کی کہ ہم اس disconnect کے victim ہو گئے ہیں اور اپنی egocentric سوچ کے وجہ سے تو اگر یہ اس میں پیغام دیکھا جائے پیغام کو دیکھنا چاہیے پیغام دیکھا جائے تو بات تو ماں کی ہے تو ماں سب کی سانجیہ تو ماں جو اگر اچھی ہو that is why we should focus on educating our mothers and our daughters کیونکہ آج کی بیٹی کل کی ماں ہے ہماری نسل کا جو disconnect ہے ماں اور بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے ان کی عظمت اور ان کی عزت کیجئے یہ تصوف کا it's one of the fundamental teachings اور یہ اللہ کے فضل سے جن کے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت خاجہ فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ ان کی ابتدا دیکھیں کہاں سے ہوئی ہے ماں کی دعا سے اور ماں کی محبت سے ماں کی تربیت سے جی ڈاکٹر طاہرہ مہیت اللہ علی صاحب آپ سیدنا بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ کا انداز کیا تھا جی گائی صاحب قبلہ حضرت بابا صاحب کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو مشاہد چشت کے بنیادی اور صاف ہیں ان کا پیکرم ہے حضرت بابا صاحب کی شخصیت نظر آتی ہے یعنی ذہت و تقوی استغناء خدمت خلق اور جذب و محویت یہ وہ باتیں ہیں جو آپ مشاہد چشت کے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑے چنیدہ اور صاف کے طور پر نظر آتی ہے ان کی پہچان کے طور پر نظر آتی ہے تو یہ چیزیں درجہ کمال پہ بابا صاحب کی شخصیت میں موجود ہیں اور آپ کا جو طریق تبلیغ ہے آپ کی جو اصلاح کا منحج ہے اس میں بھی یہ چیزیں آپ کو غالب نظر آئیں گے یعنی مشاہد چشت کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ چشتی وہ ہے جو پتھر کی سل کو درد و سوز کا حامل دل بنا دیں وجہ یہ کہ وہ خود سر آپ درد و سوز سل کو دل بنا دیں سل کو دل بنانے والی جو شخصیات ہیں ساری صوفیہ کرتے ہیں لیکن مشاہد چشت کے اندر درد و سوز کا ایک جداغانہ رنگ ہے اچھا غیش صاحب جب آپ عزت بابا صاحب کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو وہ کون سا شعبہ ہے معاشرے کا جو آپ کی بارگاہ سے فیضیاب نہیں ہوا اور اسلاح پذیر نہیں ہوا یعنی عام لوگ غیر مسلم حکمران مملکت ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بابا صاحب کے پاس آتے ہیں اور بابا صاحب کے کردار سے ان کی بلندیے کردار سے ان کے زہد سے ان کے تقوی سے اس کو روشنی ملتی ہے جیسے آپ بھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ ان کی خانقاہ کے اندر رزق حلال کا کتنا خیال لکھتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانا بنانا تھا تو نمک نہیں تھا تو حضرت نظام الدین علیاء کہیں سے ادار نمک لے آئے کسی اندو کی دکان سے جب آپ نے کھانا شروع کیا تو آپ ان کو اپنا دست مبارک بھاری محسوس ہوا بھاری محسوس آپ نے فرمایا اس سے مجھے اسراف کی بو آ رہی ہے سبب کیا ہے تو نظام الدین علیاء نے فرمایا کہ میں نے جو نمک اس میں ڈالا ہے وہ ایک درم کا ادار میں نے فلان دکان سے لیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ درویش کی شان نہیں ہے کہ وہ کرز لے یعنی اسے فاقہ تو قبول ہے لیکن کرز اور ایسا رزق جو حلال نہ ہو وہ اس کو قبول نہیں ہے تو احتیاط کا یہ جو میار ہے جو حضرت بابا صاحب نے اپنے کردار کے ذریعے سے اسٹیبلش کر کے دیا تاثیر پھر اس سے شروع ہوتی ہے یعنی آپ کا بڑا وقت اپنے شہر طریقت کی ہدایت کے مطابق سفر میں گزرا سہر اسیاحت میں گزرا جس طرح نہ بڑے بڑے مشایخ سے ملے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جہاں بھی گیا مجھے اکثر مشایخ نے یہی کہا کہ رائے حق جو ہے یہ مجاہدے کا اور جس کو کہتے ہیں نا کہ شفافیت کا ظاہر اور باطن یہ اہم اہنگی کا راستہ ہے اگر تو مجاہدے کو اختیار نہیں کرو گے اور ظاہر اور باطن کو ہم اہنگ نہیں کرو گے اس میں یہ اکثانیت نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی منظر تک نہیں پہنچ سکتے ہی تیسے دن اس کا کرتے ہیں افطار تیسے دن اور یہ مسلسل رکھنے یہ کوئی مشکل کوئی احسان کام نہیں ہے یہ اشید کا حکم تھا آپ نے مختلف سام دعودی بھی رکھا پھر ایک دن ایک درویش کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کھانا بھی آپ کا چند لکمیں ہوا کرتے تھے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ مسلسل روزے رکھیں پھر آپ نے اپنے توجہ باطنی سے اسے جان لیا اور کہا کہ آج کے بعد ہم ہمیشہ روزے رکھیں گے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو بھی آپ نے فرمایا کہ روزہ نصف راہ ہے باقی عوراد و وظائف جو ہیں ان سے نصف رستہ تیہ ہوتا ہے اور نصف روزے سے تیہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کا التزام کرنا ہم مشایخ چشت میں دیکھتے ہیں کہ روزوں کا بڑا التزام ہے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جہاں مجاہدے کی انتہا کی زہد الانبیاء کا جو لقب آپ نے اپنی زبان سے لیا وہ ہی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ صوفیاء میں بھی شاید ہی کسی اور کا یہ لقب ہو اور آپ کے بارے میں اتفاق ہے کہ جتنے مجاہدے آپ نے کیے شاید ہی کوئی اس وہ جو مجاہدے معقوس ہے الٹا لٹک کے چالیس راتیں آپ نے وہ بھی کیا بڑا مشکل ہے اچھا وہ کواں بھی میں نے دیکھا ہوا ہے جہاں یہ ہوا واقعہ وہ بھی میں نے دیکھا زیارہ مجھ شریف کے مضافات میں ہے اب یہ دیکھئے کہ اچھا اتنی بلند روحانیت پہ پہنچنے کے باوجود مخلوق کی دل جو ہی کیا ہے جب آپ زہر کے بعد باہر تشریف لاتے اور آدھ وظائف سے فارغ ہو کے لوگ اپنی ببتہ بیان کرتے ایک وقت تو یہ تھا نا کہ یوں محسوس ہوتا تھا پورا برے صغیر یہاں امڑ آیا ہے کسی کو دعا دے رہے ہیں کسی کو وظیفہ بتا رہے ہیں کسی کو رکعہ لکھ کے دے رہے ہیں تو بعض وقت ایسا ہوتا کہ نصف رات گزر جاتی اور لوگ ابھی حاضر ہوتے رہتے اور وہ کسی کو نا نہ کرتے تو جو خلفات تھے اور خادمین تھے انہوں نے ارز کی کہ آپ ساری رات جاگتے ہیں اور درویشوں کے معمولات آپ خود بھی ان میں سے ہیں کہ اپنے وہ اوراد وظائف قضا نہیں ہونے دیتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں باہر صورت تو آپ باہر صورت ان کو مکمل بھی فرماتے جو چیزیں ایک دفعہ معمول میں آ گئیں اور یہ سنت نبوی بھی ہے کہ جو معمول ایک بار شروع ہو گیا پھر اس کو جاری رکھنا ہے حدیث پاک بھی ہے اس طرح کی حدیث پاک ہے تھوڑا عمل ہو لیکن مستقل ہو اور جو پھر شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول پاک کیے تھا کہ جو آپ نے ایک بار شروع کیا پھر اس کو تاجد ساری زندگی قضاء ہو گی جاری زندگی جی وہ کیا ہے اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزانی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سارگاہی تو دوستوں نے عرض کی کہ آپ ایک وقت مقرر کر دیں کہ مغرب کے بعد کوئی نہیں آئے گا جس نے بات کرنی ہے مغرب سے پہلے کر لیں یا اشاعت تک آپ ریائت دے دیں جب تک دسترخان آ راستہ ہے آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ احساس ہو نا کہ کوئی شخص اللہ کی مخلوق میں سے ایسا ہے کہ جس نے اپنی بات مجھ سے کرنی تھی اور وہ کہہ نہیں سکا تو مجھے مسلے پہ کیفیت ہی نصیب نہیں ہوتی اللہ اللہ مخلوق کی خدمت کا اتنا خیال مجھے اگر یہ احساس ہو نا کہ کوئی شخص رہ گیا ہے جو کہ اپنی بات نہیں کر سکا اور دل میں اس کے ایک حسرت باقی ہے تو مجھے مسلے پہ کیفیت اور حضوری نصیب ہی نہیں ہوتی جب تک کہ میں یہ دل جمعی سے یہ میں یہ نہ سوچ لیں کہ سب کو میں نے فارق کیا سب کی بات سن لیں سب کی باتیں سنتے تھے جی مجھے لینی ہے ناظرین اکرام یہ صوفیاء اکرام کا حسن اخلاق تھا وہ گالیاں نہیں دیتے تھے آج کل کے مبلغین جو ہیں وہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے لوگ دین سے بھاگ جاتے ہیں لوگوں کی وجہ سے اس لیے میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں جب مجھے کوئی شکوش شکایت کرتا ہے کہ جی فلاں اپنا عالم دین ہے اس کی زبان اس طرح کی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی آپ اسلام کو دیکھیں اور صوفیاء والا طریقے کار دیکھیں میں ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ علیہ جو پیرس میں فرانس میں ہوتے تھے ان سے ایک دفعہ ملا اور بڑی لمبی نشست ڈاک ساب سے میری رہی تو میں نے کہا ڈاک ساب آج کا جو اسلام ہے کیا صوفی کا اسلام جو ہے وہ ویسٹ میں کام چلے گا یا ہمارا جو بظاہر جو سکولرز رات کا ہے وہ چلے گا تو کہلے گا نہیں میاں ویسٹ کو اگر آپ نے فتح کرنا ہے تو محبت فاتح ہے عالم یہاں پہ مہین الدین چشتی والا اور خاجہ غریب نواز اور خاجہ نظام پاک والا اور بابا فریم گنشکر اور شیخ شاب الدن صور وردی اور غوث العظم والا طریقہ یہاں پہ چلے گا دوسرا تکہ نہیں چلے گا کہ آپ لمبی تقریریں کریں آپ سخت زبان استعمال کریں اس سے نہیں اسلام پھیلے گا ناظرین اکرام یہ ہماری لمحہ فکریہ ہے کہ آج جتنی تصوف کی ضرورت ہے میں ایک طالب علم تصوف کا میں سمجھتا اتنی پہلے کبھی نہیں تھی لیکن ایک نمبر صوفی کی ضرورت ہے ناما نے کہا تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں نہ پوچھ ان خرکہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں ناظرین اکرام رحمت اللہ علیہن بڑے وسیع نظر بھی تھے وسیع ظرف بھی تھے اور مختلف مشایق سے انہوں نے وہ جو قرآن حکیم کا حکم نے سی رو فیل ارد تو دنیا بھر کی انہوں نے سیر کی اور شیخ شاب الدین سوروردی سے جا کے انہوں نے عوارف المعارف کے کچھ جو حصے تھے وہ خود ان سے سنے اور پڑھے اور اس طرح شیستان میں حضرت عہد الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ کے ہاں گئے اور وہاں پہ ان کی وہ مشہور جو کرامت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی آپ بھی کرامت دکھائیں بہت کرامتیں دکھا رہے وہاں صاحب نے کہا فقیر کے پاس کیا کرامت ہوتی ہے تو انہوں نے جب بہت زور دیا تو آپ نے فوری طور پہ دیکھا کہ اپنے شیخ حضرت قطب الدین بختیار کاکی آپ کے سامنے آگئے آپ نے کہا کہ فرید آپ کرو ان کو آنکھیں ان کی بند کرواؤ انہوں نے کہا جی آپ سب حضرات آپ اپنی آنکھیں بند کریں جب آنکھیں بند کی تو دیکھا کہ وہ شیستان میں نہیں ہیں بلکہ سامنے قابط اللہ ہے اور وہ قابط اللہ میں کھڑیں اس طرح کی بے شمار آپ کی کرامات ہیں اور آپ بہت مختلف جگہوں پہ پھڑتے رہے مختلف صوفیہ اکرام سے جا کے ملتے رہے خاص طور پہ بیت المقدس میں آج بھی زاویہ فرید الدین ہندی کے نام سے ایک جگہ ہے وہاں جہاں آپ نے چلا کشی کی تھی اور عبادت اور ریاضات کی تھی اس وقت صوفی ہوتے تھے وہ اس طرح کے نہیں ہوتے تھے کہتے تھے کہیں نہیں جانا کسی سے نہیں ملنا اپنی ہماری جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے کہیں ہمارا گاگ نہ باگ جائے وہ خود بھیجتے تھے خاجہ نظام پاک کو بھیجا تھا خود اپنے مرید حضرت جو تھے اپنا امیر خسرو کو بھیجا اور کیا تھا جی اللہ چاہے نظام کو کیا ہے دوسرے کون تھے آپ کے نصیر کو نصیر الدین چراغ دیلوی کو حاجہ چاہے امیر کو مولا چاہے نصیر کو مولا چاہے نصیر کو بڑا مشہور واقعہ تو اس طرح صوفیاء کرام جو تھے وہ اپنے مریدوں کو مختلف جگہوں پہ ہیتے تھے فیضان کے لیے جی چشتی سلسلے کی بات آگئی جی جی چشتی سلسلے خاص کریکٹرسٹک کریکٹرسٹک یہی ہے خدمت خلق مخلوق کی نمبر وان اور اس کے اندر سب سے زیادہ یہ چیز آجاتی ہے کہ ہر ایک سے محبت کرنا ارسپیکٹیو آف ان کے اپسلوٹلی ریلیجن جنڈر ترید اپسلوٹلی ارسپیکٹیو آف دا ان سے محبت کرنا اس کے اندر سرف دی ہومینیٹی آپسلوٹلی اس کے اندر ایک مسکنسپشن ہے حضرت وہ میں چاہتا ہوں کہ اگر اجازت ہو سب سے پہلی یہ بات ہے کہ مخلوق کی خدمت کرنا مگر یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کس لیے فلانتھراپک جو وینچرز ہیں آج کل کے دور کے اندر میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا بڑے دنیا دار بندے ہیں گلوبلی جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں مگر خاجہ غریب نواز حضرت افرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس حوالے سے چشتیہ طریقہ تصوف کی تیچنز کے اندر کیا خاصا تھا جب آپ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں آپ خاص اللہ واسطے کرتے تھے یہ اللہ کی مخلوق ذاتی شورت کے لیے اور دوسری مسکنسپشن ہے جو ہمارے بہت کومن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے ریلیجن کی اوپر جنڈر کی اوپر تو آپ کس چیز کا کمپرمائز کرتے ہیں آپ ایکچلی کمپرمائز کریں گے اپنی ٹکنیک کا ایک بندہ پیار سے سمرتے ہیں اس کو آپ محبت اور پیار سے سمجھیں گے اور یہ خاص ہے چشتیوں کا محبت اور پیار سے سمجھائیں گے مگر مگر آپ کمپرمائز ایسا چشتی ایسا قادری ایسا سوروردی ایسا نقشبندی ایسا مسلم ایسا مومن یہ ہماری فنڈیمنٹل ڈیچنگز ہیں تصوف اس سے ہٹ کی نہیں ہے آپ کمپرمائز اسلام اس پر باوہ صاحب نے کچھ کہا بھی ہے کہ تم باوہ صاحب کا اس پہ بڑا خوبصورت ہے کہ آپ جو ہے نا جب تم اہل دولت کے ساتھ بیٹھو تو دین کو نہ بھولو بلکل ایسا ہی اہل اقتدار کے ساتھ بیٹھ کے یہ نہ ہو کہ جی وہاں آپ شرم ذرا اپنے آپ کو کمپلیکس فیل کرو جی جی وہاں بھی دین کی بات اس حوالے سے تو اتنی باتیں ہیں آپ صاحب میرے سے بہتر ان کسرمجتے جانتے ہیں مگر جو میرے جن جن پرابلمز اس سوسائیٹیز دور کے اندر ہے کہ میں نے سفر کیا ان میں سے جو سب سے اہم ترین ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نماز عبادت اب یہ ایک ایسا یہ بھی ایک پرنسپل آف اسلام یہ فرض ہے ہمارے دین کے اندر اس کی کوئی اس میں کمپرمائز یعنی کوئی تصفف نہیں نماز کے بغیر اور ہمارے فقراء کے بارے میں جو باگ لوگوں کا خیال ہے کہ چک کو نہیں مانتے اور اس کی بائی ایکسٹینشن ان کا یہ ایبجیکشن ہوتا ہے الٹرا لیفٹ کی اوپر جو ہمارے لبرل مائنسٹ کے حضرات ہیں وہ ویسی ہی سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جی ٹھیک ہے کوئی نہیں بات ہے خیر ہے چلتا ہے مگر میں آپ کو دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بہت جلد سے جلدی سے حضرت فرید الدین گنجے شکر احمد اللہ علیہ میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا آپ کا جو آخری ٹائم تھا عشاء کی نماز یا آپ نے عشاء کی نماز باجمات ادا کی اور آپ بہوش ہوگے جب بہوش میں تھوڑی دیر بعد آئے تو آپ کے جو حاضرین مریدین تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو انہوں نے کہا حضورہ آپ نے پڑھی ہے آپ نے کہا میں پھر پڑھوں گا آپ نے دوبارہ پڑھی اور اس کے بعد دوبارہ بھی ہوش ہوگئے مگر اس دفعہ ذرا تھوڑ سے زیادہ ٹائم کے لیے جب آپ دوبارہ ہوش میں آپ نے پوچھا میں نے پڑھی ہے انہوں نے کہا حضورہ آپ نے نماز پڑھی آپ نے فرمایا میں پھر پڑھوں گا اور جب آپ نے پھر نماز پڑھی تو اس وقت سجدے کی حالت میں آپ اس دنیا سے رہلت فرما گئے اور یہ نماز ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ محرم شریف کا مہینہ اور یہ بہت خاصل خاص دن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ خوشی کا وقت تو شامل ہونا چاہیے اور ہوتے ہیں الحمدللہ مگر آپ کے غم میں بھی شامل ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو پیغام ہے سب کے لیے جس نے میری مدد کی اس پرفتن دور کے اندر وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب وہ آخری وقت آیا اس وقت بھی اتر کے آپ نے گھوڑے سے اثر کی نماز ادا کی جب آپ کے اوپر کلواریں منڈل آ رہی تھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی محبتش کا اپنی جگہ اس کی اپنی حیثی ہے علم سب کے لیکن نماز نہیں چھوڑی نہ بابا صاحب نے چھوڑی نہ انہوں نے چھوڑی اور یہ تو انہی کی نماز آج تک سارے اولیاء پڑھ رہی ہے انہی کی سکھائی ہوئی نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ اپنے دنیا سے رخصت ہوتے وقت ظاہری پردہ فرماتے ہیں وقت کیوں ڈاکٹر جی نماز نماز اور تمہارے زیر دست تمہارے غلام خادم نوکر غیش صاحب بابا صاحب کے سفر کا ذکر ہم نے کیا آپ بہت مشاہد سے ملے آپ فرماتے ہیں میں غزنی میں ایک بہت ولی کامل تھا ان کے پاس مجھے ٹھہرنے کا موقع ملا ان کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ رات کو ایک سو رکت نفل پڑھتے تھے جب میں ان کے پاس گیا تو ان ایام میں ان کو آرزہ شکم کی تکلیف تھی پیٹ کی کی تکلیف تھی تو ہر دو رکت کے بعد انہیں تازہ وضو کی حاجت ہوتی اس تکلیف کے باوجود بھی انہوں نے اپنا معمول نہیں چھوڑا اور اپنی سو رکتیں پوری کی تو مجھے اس سے یہ سبق ملا کہ جو اللہ کی وارگاہ میں نماز کی صورت میں ایک بندگی کی ادائیگی اس کی کیا اہمیت ہے تو بلا شبہ صوفیاء نے خصوصا بابا صاحب کی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا انہوں نے التزام رکھا عبادات کا زہد کا تقویے کا اور ساتھ مخلوق خدا کے حقوق کا اور جو دنیا سے دوری کا اس کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ آپ کا طریقہ اصلاح کیا ساخل کے خدا کا تو عجودن کا ایک عامل تھا وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا جو میرا بڑا فسور ہے مجھے بڑا تنگ کرتا ہے آپ میرے لئے دعا فرمائیں آپ نے دعا فرمائی تو کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ آیا وہ کہنے لگا حضرت آپ سے دعا کا کہا تھا وہ تو مزید ظالم ہو گیا اس میں مزید سختیاں شروع کر دی ہیں آپ نے فرمایا بھئی تمہارے پاس بھی ایک مزدوم آیا تھا اور اس نے تمہارے لئے سفارش کی تھی اور تم نے اس کی سفارش نہیں مانی تھی شاید میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں تیرے لئے اس لئے مقبول نہیں ہوئی میں لگا حضرت میرا مستحل ہو گیا میں ڈاکٹر اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں لیکچرز بھی اپنے دیتا تھا یا جب میں جن جن عہدوں پہ رہا تو میں اپنے باڈی نیٹ اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا راحت دو گے تو راحت ملے گی چین دو گے تو چین ملے گی مشایخ کے اندر کہ انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھائے آپ دیکھیں غیاس الدین بلبن آپ کی دعا سے اندوستان کا بادشاہ گا کہ جب سلطان ناصر الدین محمود کا نرینہ اولاد نہیں تھی تو بلبن آیا اور بلبن جو تھا اس کا وزیر تھا اس نے کہا عذرت اس کی اولاد نہیں آپ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت مجھے یہ منصر آپ نے دعا کی باوجود اس کے زندگی ساری آپ کے شانے بین آزی رہی آپ کے پاس ایک کوئی شخص آیا کہ عذرت مجھے بادشاہ کے نام سفارشی رکا لکھ دیں آپ اس سفارشی خط دیکھیں آپ دنگ رہ جائیں کہ ہمارے مشایخ کا کیا ذرف تھا کیا حوصلہ تھا اور دنیا سے دوری کا کیا عالم تھا آپ نے اس کو لکھا کہ میرے پاس یہ سائل آیا ہے تو میں اس کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں اس کا یہ مسئلہ ہے اگر آپ اس کا مسئلہ حل کر دو گے تو میں سمجھوں گا کہ اس ہے اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے اور آپ مشکور ہوں گے اور اگر آپ اس کا مسئلہ حل نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ کی طرف سے اس کو عطا نہیں کیا گیا اور آپ اس میں معذور ہیں تو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ کے باچوں کے آگم آپ ہے تو اس کو میں آپ کے باس بیچتا ہوں اچھا جی آپ کے اقوال جو ہیں اس میں حکمت اور دھنائی دیکھیں فرماتے ہیں کہ دشمن کو عقل مندی سے دور کر اور دوست کو توازوں سے غلام بنا اب یہ مجھے وہ حدیث پاک کا بلکل یہاں پہ این لگتا ہے اس پہ عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعجب ان لوگوں پہ جو پیسوں سے درم و دینار سے غلاموں کو خرید کر ازاد کرتے حالانکہ اس سے کہیں زیادہ یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے حسن اخلاق سے آزاد لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں یعنی کیسے پھر فرماتے ہیں اپنے عیب سے اندانہ ہو اپنی جو کمی ہے تمہاری پھر فرماتے ہیں اگر ساری خلقت کو اپنا دشمن بنانا ہو تو متقبر بن جا اور اگر تو آسودگی چاہتا ہے تو حسد نہ کر کمال کی بات ہے ایک کول پہ آپ عمل کر لیں پوری زندگی آپ کی آسودہ ہو جائے گی سادہ سی باتیں ہیں اور قرآن پاک اور حدیث پاک گویا کے تشریح اور انہی کا مفہوم لیکن چونکہ مخلوق ہر طرح کی آ رہی ہے علماء بھی ہیں جہاں بدر الدین اسحاق جیسے اور خاجہ نظام الدین اولیاء جیسے منتحی علماء ہیں اور وہاں پہ ایک عام مخلوق بھی ہے اور آپ یہ دیکھیں تیس برس کی عمر میں تو خرقہ خلافت مل گیا ہے تیس برس کی عمر کیا ہوتی ہے اور کس نے دیا خاجہ غریب نواز خود چل کے گئے ہیں جہاں یہ چلہ کسی کر رہے ہیں ساتھ خاجہ خطب الدین بختیار کاکی گئے انہوں نے کہا کہ خطب الدین بختیار کہ اس کو کب تک جلاو گے اٹھاؤ آت اللہ کی بارگاہ خاجہ صاحب نے فرمایا کہ بابا بختیار ایک ایسا شہباز آپ اپنی گرفت میں لائے ہیں کہ صدرت المنتحا سے نیچے اس کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے جی اور فرمایا کہ دروے خرید ایسی شمعہ ہے جس سے خانہ درویشہ منور ہوگا وہ دیکھئے خاجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک دن پانچ درویش آپ کی خدمت میں آئے اور بڑی بدتہذیبی سے پیش آئے جتنی دیر بیٹھے رہے تو وہ بدتہذیبی کا مظاہرہ کرتے رہے آپ نے بڑے تحمل سے برداشت کیا خدمت بھی کی پھر انہوں نے اجازت لی تو آپ نے فرمایا کہ آپ فقیر کی ایک بات مان لو اور وہ یہ ہے کہ بیابان والا جو رستہ ہے وہ نہ لینا دریا کے رستے سے چلے جاؤ بیابان والے رستے سے نہ جانا تو وہ کہنے لگے اچھا ہماری جہاں مرضی ہوگی ہم چلے جائیں گے تو پیچھے آپ نے خادم کو بھیجا کے دیکھیں کہ اس نے میری بات مانی یا نہیں مانی تو انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے کہا چھوڑو جی وہ درویش رات کا وقت ہے رائی سفر جو ہے وہ ٹھیک رہے گا جی وہ چلے گئے جب خادم نے آکے بابا صاحب کو یہ بتایا تو آپ پھوٹ پھوٹ کر روئے زاروں کتار روئے اور وہ کہتے کہ ہم حیران ہوئے کہ بابا صاحب اتنا کیوں رو رہے ہیں دوسرے دن خبر آئی کہ انہیں بگولہ اڑا کے لے گیا اور وہ ہلاک ہو گئے اس میں یہ بھی پہلون لکھلتا ہے کہ بزرگوں کا جو عدب ہے اچھا سب زیادہ سب آپ کی طرف آتا ہوں وٹ میسیج یو گیف ٹو دی یوتھ اف ٹوڈے تونکہ آپ نمائندی ہیں یوتھ کے بھی آپ نے یورپ میں دیکھا وہاں تعلیم پائی ہے اب الحمدللہ آپ واپس آئیں اپنے وطن میں یوتھ کو کیا کہیں گے میرا اپنا تو کوئی میسیج نہیں میں یہ میسیج تصوف ہی دوں گا کیسا خطور بات کی ہے یہ تصوف کی شان ہے میں آپ کو ایک بات آپ کے گوشخزار کروں جی اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو اپنی لیگیسی کے ساتھ کوئی سرکار نہیں ہوتا انہوں نے کبھی اپنا نام نہیں بنایا یہ تو ہم مجبور ہیں کہ ہمیں وہ روشن ستارے نظر آتے ہیں وہ جودوی کے چاند نظر آتے ہیں جن سے ہماری نظریں پھر نہیں ہٹتیں کیونکہ یہ راستہ صرف اور صرف قربتِ الہی والا ہے اسی راستے پر چلیں اور انکساری ہے اس کا کیا آپ کوئی اس کی بات سنانے لگے تھے ہمیں وقت میں جی میں آپ کو یہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نے آپ کا جو کوٹ کتاب میں سے جو مجھے بہت اچھا لگا تو میں وہ آپ کے سامنے رہتنا جاتا ہوں معضب بابہ فرید قنج شکر رحمت اللہ نے فرمایا کہ فرید do not humiliate the earth do not humiliate the earth because nothing is greater than it because whilst you live it is under your feet and when you die it covers your body یہ تو زمین کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں میں الحمداللہ اہل طریقت کا خادموں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤمگا تاکہ یہ سلسلے ہیں مگر یہ جدا نہیں ہے یہ اللہ لے کے جاتے ہیں منزل مقصود اللہ کی بارکہ اور اللہ کے رسول وہ کہتے ہیں نا انہیں نہیں جانتے ہیں انہیں 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 انڈیویز پرکسیمیٹی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دادا اللہ کی قربت ہے اللہ کی قربت ہے حضرت چار چیزیں ہیں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت شریعت جو قانون ہے طریقت وہ چلنے کا راستہ جب آپ کو قانون کی سمجھ آجائے پھر آپ اس کے ساتھ اس راستے پہ چلیں پھر آپ حقیقت کے دروازوں پہ پہنچتے ہیں جہاں ایک فنافر شیخ اور ایک فنافر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دونوں آپ کے دروازے کھلتے ہیں تو آپ اس کمرے میں آ جاتے ہیں جہاں خدا کی معرفت موجود ہے یہ پھر نیا ٹرینڈ اب جو آ گیا ہے تصوف کو ماننے والے بھی ہوتے ہیں زمان اتنی سخت دیکھیں جی آج کے زمانے کو یہی سبق دینی کی ضرورت ہے کہ دین کا ابلاغ اور دین کا فروغ جو ہے وہ تشدد میں نہیں تصوف میں ہے جب تک آپ تشدد کچھول کے تصوف کا راستہ اختیار نہیں کرتے جو محبت کا راستہ ہے جو خدمت خلق کا راستہ ہے اس وقت تک آپ دین کی تعلیمات لوگوں کے اندر نہیں اتار سکتے ٹھیک تو بابا صاحب کی تعلیمات جب ہم دیکھتے ہیں ان کے ملفوزات موجود ہیں راحت القلوب اور اسرال والعلیاء جو ان کے خلفات ہیں حضرت نظام الدین علیاء انہوں نے مرتب کیے اور دوسرے ان کے حضرت شاید بدر دین ساکھ انہوں نے کیے یقی محکم یہ ساری چیز آپ کو نظر آتی ہے محبت فاتح عالم اور یہ تینوں چیزیں جو آپ نے فرما رہے ہیں یقی محکم عمل پیہ ہم یہ کتنا مشکل گام ہے عمل پیہ ہم کہتے ہیں اس چیز کو ہیں جو حدیث پاک آپ کی ذکر فرما رہے تھے کہ عمل ہو تو بارش کی طرح مسلسل ہو یہ عمل پیہ ہم ہے یعنی اس میں کوئی انٹرول نہ ہو کوئی اس میں بریکج نہ ہو اور محبت فاتح عالم اور آخری بات یہ ہے محبت فاتح عالم کہ محبت جو ہے آپ نے اختیار کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی مخلوق کے ساتھ تو یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو پھر فاصلے ختم کرتی ہے جو آپ کے لیے قبولیت کے دروازے کھولتی ہے جو آپ کی بات کو اگلے کے قلب و روح تک پہنچاتی ہے جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں لیکن آپ جہاد زندگانی میں ہوں گے اور مرد ہوں گے تو ان چیزوں کا اختیار کریں گے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک علاقے کا بہت بڑا سردار جو گرفتار کہایا تھا دعا کی محبت سے ہی ہوا تو اس کو پوری اونٹنی کا دودھ پلاتے نہیں یعنی کس حسن سلوک سے آپ نے اس کے ساتھ برطاو کیا اور اس کے انڈ آپ دیکھیں تو یہ جو تعلیم ہے سیرت کی اس کی عملی صورت ہمیں مشایخ کے ہاں صوفیاء کے ہاں جو تو سوف کے لمبردار لوگ تھے ان کی ہاں میں نظر آتی ہے آج معاشرے کو اس چیز کا ضرورت ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ دین کی تعلیمات کو اس کی روح کے ساتھ بیان کیا جیسے بابا صاحب کے ملفوزات میں ہم دیکھتے ہیں آپ نے جب توبہ کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ توبہ تین طرح کی ہے ماضی کی توبہ ہے حال کی توبہ اور مستقبل کی توبہ ہے ماضی کے گناہ کی بھی اللہ سے مغفرت چاہیں حال کی بھی چاہیں اور مستقبل کے والے سے بھی اللہ رب العزت سے جو ہے وہ ایک کمیٹمنٹ بھی کریں اور اللہ سے اس محفوظ رہنے کی دعا بھی کریں پورے جسم کی پورے ہر ہر عضو کی توبہ کا آپ نے ذکر کیا یعنی توقع کا رزق کا جس پہلو کو آپ دیکھیں ایک حکیمانہ تعلیمہ میں حضرت بابا صاحب کی تعلیمات کے اندر نظر آتی ہے جس کو آج سمجھنی کی اور اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے واہ واہ اچھا جی آپ کے جو والدہ ماجدہ جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو بچے چھوٹے چھوٹے تھے ایک ہندو تھا جس کا نام مولا تھا تو وہ اس نے خیال کیا کہ ان کے ہاں مال پانی بھی ہوگا اور کوئی گھر میں بڑا تو ہے نہیں تو وہ چوری کی نیز سے داخل ہوا اس کا قد بہت بڑا تھا سواج چھے پھٹکا آدمی تھا جب وہ اندر داخل ہوا تو آپ عبادت میں صوروف تھی تو آپ نے نہیں دیکھا وہ آگے بڑا اس نے کہا اچھا تھوڑی در میں انتظار کرتا ہوں یہ سو جائے بڑیا تو پھر میں کرتا ہوں آپ نہیں سوئیں عبادت میں رہیں تو پھر اس نے حمد کی اس نے کہا اگر یہ میرے راستے میں آئیں تو میں ان کو کوئی ماروں گا یا تشدد کروں گا تو تھوڑا دو قدم آگے بڑھائے تو اندہ ہو گیا اب وہ دیواروں کے ساتھ بٹک رہا ہے اس کو دروادہ نہیں مل رہا اور چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس گھر میں کوئی بڑا کوئی جو ہے بھگوان کا ماننے والا ہے اور میں اندہ ہو گیا وہ مجھے معاف کر دو معاف کر دو اس طرح رونے لگ گیا بہت چیخا تو مائی صاحبہ نے کہا کہ کیا ہوا کیا ہوا اس نے کہا جی میں تو چور تھا میرا نام مولا ہے میں یہاں ہوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے میری آنکھیں واپس آجائیں تو میں چلا جاتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں آپ چپ رہی پھر اس نے کہا کہ آپ کو واسطہ ہے جس کے آپ ماننے والے ہیں کرتا راز پھر کہلے گا کہ میں بتوں کو چھوڑ کے اس بھگوان کو مانوں گا اس رب کو مانوں گا جس کو آپ مانتی ہیں اس پہ آپ نے کہا اچھا تو آپ نے دعا فرمائی تو اس کی آنکھیں جو تھی وہ واپس آگئیں یہی بندہ ہے اس کا نام پھر آپ مائی صاحبہ نے علی رکھا تو علی مولا کا مزار جو ہے وہ باوہ صاحب کے والدیں گرامی کے پہلو میں ہے سبحان اللہ وہاں جتنے لوگ ہیں غیصہ آپ دیکھیں نا وہ تو ساری بستی ہی غیر مسلموں کی بستی تھی ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں وہ آپ کی اس نے خلق سے ہی مسلمان ہوئے کمال اور وہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ اہل ایمان کی بستی بنی ورنہ تو آپ اپنے شاہر طریقت کے حکم پر دیلی سے آنسی آئے تھے اور جب ان کا انتقال ہوا واپس کے پھر آنسی آئے وہاں خلق خدا کا اجزام دیکھا تو پھر آپ ایک ویرانہ ڈون کے جودہ نہ آئے اچھا پھر آگے جو ٹیم تیار کی باوہ صاحب نے یہ بھی آپ دیکھیں نا کمال کے ہوئے ہیں خاجہ نظام الدین ایک ہی نام کافی ہے علاو دین صاحب اللہ نے کہنا پھر اس کے پڑھتے ہیں بزر الدین عساق ایک سے ایک بڑھ کے اور پھر انہوں نے آگے خاجہ نظام پاک نے جو آگے تیار کیے ہیں وہ اللہ چاہے نصیر کو نظام چاہے امیر کو پر اللہ چاہے نصیر کو تین خلفاء آپ کے علی نام کے ایک تو علی صابر کلیری آپ کے بھانجے بھی ہے نا ایک علی بہاری اور ایک علی الحق علی لاحق انہیں کہتے تھے جو سیالکورٹ میں مزار ہے نا امام صاحب کا یہ اصل میں علی لاحق ہیں یہ دونوں علی مشترکہ طور پر عبادت کرتے تھے تو یہ جب مرید ہوئے تو آپ نے فرمایا تم بھی ان سے ملیک ہو جاؤ تو یہ تیسرے علی لاحق کہلا ہے جو بعد میں بابا صاحب کے خلیفہ ہیں امام صاحب جو ہے اور کیا ان کی بھی کیا شان ہے اور کیا کیفیت ہے جی تو آفتاب و مہتاب نظر آتا ہے جی اس طرح خاجہ غریب نواز سے آپ نے لیا حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے لیا شہاب الدین سوروردی سے لیا جی ایک وقت کے بڑے عظیم مشایق تھے صحیف الدین باخرزی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی چادر ان کے سر پہ رکھ دی وہ تو جی پھر جن جن لوگوں سے یہ ملے ہیں اللہ وقت پر وہ تو ایک کیا کشان صرف محفظ دیجئے اس دور کی اور پھر بہاودین زکریہ اور حضرت عجل شرازی حضرت عجل شرازی وہ جو اس میں بیٹے ہوئے تھے غار میں شیخ شاب الدین سوروردی عود الدین کرمانی جلال الدین سورکوخاری پھر اسمان مروندی یہ چار یارے طریقت ہیں جو تبلیغ کرتے تھے زنون بسری کے جو مرید خاص حبدالوائد وہ تو پھر کلب کا گداز اور روح کا سوز جو باوہ صاحب کا ہے وہ باوہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا بھی سبزادہ بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کا شکریہ ناظرین اقرام آج کے سوال کا وقت ہو گیا ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں جو صحیح جواب دے مزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا سیدنا امام حسین علیہ السلام کی امور مبارک